شکرگر کی معروف علمی روحانی مذہبی شخصیت علمہ کاری نجابت علی رزوی مختصر علالت کے باعث انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ شکرگر کے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک کے گراؤن میں ادا کی گئی نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو مذہبی حلقوں میں ایک خلا پیدا ہوا ہے اس پر علماء کرام اور دیگر شہریوں نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کسی طرح پورا نہ ہونے کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کا جنازہ جو ہے وہ ہی ان کی ایک علمی میدان میں اور ان کی مقبولیت کا جو اندازہ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی شرکت جنازہ نے علامہ نجابت رزوی کی جو دین کے معاملے میں ایک گہری سوچ اور علم کا ایک سمندر تھا اس کو خراج تحسین پیش کیا اور یہ کہا کہ علامہ نجابت رزوی نے ہمیشہ حق اور سچ کی جو دلائل کے ساتھ بات کی ہے جس سے ان کے جو ہزاروں جو چانے والے تھے وہ بھی آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد افسورتہ ہیں اللہ پاک کو ان کی جنت میں جگہ دے اور ان کے کربر کربر راحت نصیب فرمائے